اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو کیچنگ لوگ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ جی اور تو جی آپ لوگ سب لوگوں کو یہ آج کے لوگ کا آغاز سے پتہ چل گیا ہوگا یہ جی پیاری پیارے موتیے کے پھول جو آج کل بڑے بہار بہار کہہ رہی ہوں برسات کے بعد یہ کھل رہے ہیں یہ تھی ان کی پیاری خشبو آتی ہے کچن تک ان کی آ رہی ہوتی ہے ہوا کے ساتھ پھیلتی ہے اور یہ میری بوتلیں جو میں نے لگائی تھی اس میں میں نے کہا پدینہ آپ کو دکھا دوں صرف ایک ٹین ہی ہوئی ہے باقی ٹین ہی ہوئی ہے کوئی نہیں اس کی ہوئی پتہ نہیں وہ بارشیں بہت زیادہ ہوگی نا میں نے لون میں ان کو رکھ چھوڑا تھا تو شاید اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے چکن کریم بھی بریڈ میں نے بنانی تھی تو اس کے لئے میں نے دو اس کی گوندی بڑی بہت زیادہ اس کی بھی محنت نہیں ل ہوتی لیکن اتنی مزے کہ یہ تیار ہوئی تھی تو اس کے لئے میں نے تین کپ میدے میں ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالا اس کا ہیسٹ اور ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا اس کے اندر شگر ایک انڈا پھینٹا اس کے اندر ساری چیزیں ڈال کے ون ٹی سپون سالٹ اور اس کے بعد دودھ کے ساتھ اس کو اچھا سا گوند لیا تین کپ میدے میں ایک ون ٹیبل سپون ڈالا ہم نے چینی کا ایک انڈا لیا ون ٹی سپون ہیسٹ کا ون ٹی سپون سالٹ کا اور ہم نے اس کے سات دودھ کے ساتھ اس کو گون لینا ہے بس اور کوئی چیز نہیں اس کے اندر ایڈ ہوگی اور اس کو بہترین سا ہم نے کر کے اس کو گون کر رکھ لیا اس کی ریکٹینگل شیف دے دی دو کہ اس کے بعد جب ہم نے بیلا اس کو تو اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے وہ میں تیار کر رہی تھی اس میں پیاز ہری میر چور اس کو اچھے سا بھون کے میدہ ڈال کے بھون کے دودھ ڈالا اس کے اندر جب کچھا پن ختم ہو گیا تو یہاں بھی میرے سے جو بلنڈر ہوا وہ میں نے نا ہز وائٹ مجھے جو سفید میر چھوٹی ہے وہ میں نے گھر میں پی سی تو خالی بوٹل مجھے چاہیے تھی وائٹ پپر والی میں بھی ڈال لی اور ایک میں نے ڈال لی اوریگانو والی 嘗 GirlsChatterj hitler چاہیے تھے وائٹ پپر تو میں نے ڈال لی اوریگانو ڈالنے کے لیے دوسری بوٹل میں نے ڈالا تھا وہ پہلے میں اس کے اندر نہ غلطی سے میں讓ی اوریگانو بھی سمجھ گیا زیادہ ساری اس کے اندر ڈال دی اس کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھا اگین میں نے اپنی دوبارہ بوتلیں چیک کی میں نے کوریگن پڑا تھا ضرور ہوگا یہ تو چلو غلطی سے ڈال گیا لیکن جب دوبارہ سے وہ ہی ہو میں نے اپنی بوٹرز کو آگے پیچھے کرتے کرتے دوبارہ سے پھر وہ اس کو ڈال دیا اس کے اندر یہ ڈبل میں ڈال گیا اور اتنا مجھے اس میں ہوا نا پھر میں نے اس کو اوپر سے چمچ چمچ سے اس کو اٹھا لیا چکن بوائل کر کے اس کے اندر ایٹ کیا تھا چمچ سے اس کو اٹھا رہا ہے اس کو پھر میں نے پاسٹا بنانا تھا اس کے اندر وائٹ پیپر ساری استعمال کر لی جس کی ویسے پاسٹا میں مرچے میری کافی تیز ہو گئی تھی چکن جو بریڈ کی ہم نے ڈو گون دی تھی اچھی سی اس کو ہم نے جو میٹیریل اس کے فیلنگ تیار کی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کے جو چکن دسکی تھی بریڈ کی ڈو تھی اس کو ریکٹینگل شیپ میں اچھا سامس کو بیل لیں گے بیل لیں گے بعد اس کے اوپر ہم اب لگائیں جی اپنی فیلنگ فیلنگ بھی اتنی اتنی اس کی ایزی ہے کوئی اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا چکن پہلے سے میں نے وائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو بس یہ پیاز اور ایک ہری میرش کاٹ کے لائٹ براؤن سا کر کے اس میں میدے کا ایک چمعی ڈال کے ایک کب دودھ کا ڈال کے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے وائٹ پیپر تھوڑی سی بلیک اور تھوڑی سی اوریگرنوں جو میرے پاس میسنگ تھا وہ نہیں پھر میں نے ڈالا اس کی جگہ پہ وائٹ پیپر کا جو بلند رہا اس کا لگیا تھا سال ڈالا اس طرح زیف تھنڈی ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر لیں گے سپریٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم اس کو ڈال لیں گے اس کے اوپر چیز ڈال لیں گے چیز ڈال لیں کے بعد اس کو اچھی سی بہترین سی شیف دینے کے بعد اس کو ہم کر لیں گے جی بیک اور اتنا مزے کے یہ بنی تھے نا کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچوں کا بڑے پساند آتے ہیں ہر وقت مطلب کہ چاہتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نیاں تو مجھے تو پھر عادت ہے تھوڑی سی نئی چیزیں ٹرائے کرنے کے لیکن یہ بہت پہلے بھی یہ میں نے ایک دو دفعہ بنائی ہے لیکن اس کی تھوڑی سینا فیلنگ میں نے اس دفعہ چینج بنائی تھی تو یہ زیادہ زبردست بنی اسی بھی زیادہ لے گی اس میں چکاں کہ بلکل وہ بیکری والا سٹائل کی نا اس کے اندر فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ لگے نہیں رہا تھا کہ آپ نے گھر کے اندر اس کو بیک کیا اور جس کو میں نے یہ ٹیسٹ کریں بہت اس کے تعریف صاحب نے ماشاءاللہ سے کی تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس اس کو ایسے ریکٹینگل شیپ میں ہی ہم لمبا اس کا مطلب کے رول کی شیپ دے کے پہلے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے کریں گے پارٹس مطلب یہ نارمل سے ڈیرھ انچ کا دو انچ کا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے بچوں کے حساب سے کہ چھوٹے بچے ہیں تو زیادہ چھوٹے چھوٹے پیسز بھی اچھے لگیں گے پھر اس کے اوپر ہم نے تین تین کٹ دے دیے اوان اپنا ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم کٹ دینے کے بعد اس کے ایگ واش لگا لیں گے انڈا پھینٹا ہوا جو وہ لگائیں گے اس کے اوپر پھر ہم سفید تل لگا لیں گے اور پھر اس کو بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ بٹر لگائیں گے وہ اس سے بری شائنی سی اس کے لکا جاتی ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے پتیلے میں رکھ کے بھی کر سکتے ہیں بیک پتیلے میں اسی طرح سے جب بیک ہو جائیں گے اوپر سے کلر دینے کے لیے بعد میں ہم گرم توا کر کے اس کو پتیلے کے اوپر اٹھا کر کے رکھتے ہیں تو وہ خیر گیس اس وقت نہیں تھی تو وہ میں نے نہیں پھر کیا رادہ میرا تھا لیکن جو دیکھیں کتنی زبردست ماشاءاللہ سے بنی چیزی چیزی اور کریمی کریمی سی یہ تو بہت مزی کے ذائقہ اس کا آیا تھا اس کے ساتھ ہی جی میں نے نیکس ٹیم بنانے تھے مصر بنے ہوئے تھے ساتھ میں نے علو والے چاول بنائی لنچ کے لیے جو کوریا میں نے کہا اس کی گھر میں بناتی ہوں بیسن کی ہمیں بہت پسند دیں گھر کی بنی ہوئی نا بازار میں کوئی اتنی میاری کم ہی ملتی ہیں ایک تو جگہ سے جو اچھی مل جاتی ہیں لیکن وہ پھر برسات کی وجہ سے لاکے رکھنے سے وہ پھر سوفٹ ہو جاتی ہیں یہ بیسن میں ہلکا سا زیرہ اور ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو سکسی فورم میں رکھ کے اور اس کو فورم میں رکھ کے اس کو شوپنگ بیگ میں ڈال کے آپ آگے سے کٹ کر کے بیٹن سے بن جاتی ہیں پانی میں بگو لیا اس کو علو کاٹ کے وائل کا لیا تھوڑے سے چنیب وائل کیے پڑے ہوئے تھے وہ لکھ لیا پیاز اور ٹماٹر بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ہم لوگ پسند نہیں کرتی ہیں کھیرہ سپیشلی کہ وہ لگتا تو اچھا لیکن اس کے ساتھ پھر بعد میں نہ وہ خوشبو ایک وقت اپنی زیادہ اس کی سٹرونگ ہو جاتی ہے میں اس میں اندر کامیہ ایٹ کرتی ہوں اسی طرح اس کی ایسے بے شاہر اس کو دہیک اندر مکس کرنے ایسے تو اسی پیسٹیشن مجھے زیادہ اس کی اچھی لگتی ہے کرتے ہوئے اس کی ذرا تو اس لیے میں پودینہ ہمیشہ سے میں ہاتھ سے توڑتی ہوں ایسے جو ہم نے ڈالنا ہوتا نہیں اس کے اندر اس کی اپنی خوشبو ایسی ہوتی ہے اس کو اگر آپ چھوڑی سے کٹیں گے تو اس کی کہتے ہیں اتنی زیادہ مطلبیت اس کو ہاتھ سے آپ اچھے سوفلی سے کر کے اسے چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیں بہت زبردہ اس کا اپنا گھر کا یہ توڑا ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوتی ہے گھر سے بندہ لگا ہوا پودینہ چپ توڑ کے ایسے کچھ چیز لے کے آتا ہے تو یہ اس کے اندر میں نے ایسے اچھی طرح سے سپریٹ کالیا دہی میں تھوڑی سے سرک مچ دادری ہوئی ڈالی تھوڑی سے بلیک میرچ ڈالی تھی پی سیوئی کالی میرچوں تھی وہ ڈالی تھی اور اس کے اندر ہلکا سا نمک ڈالا تھا تو یہ آپ کی مرضی ہے اگر ہلکی سے اس کے اندر شہر ڈال لیں تھوڑی سے چینی اس کے اندر میں مٹھاس کے لیے ڈال لیں گھر کا دہی اگر میٹھا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بازار کھو تو اس میں دودھر چینی ایٹ کرنے ضروری ہو جاتی ہے اس سے بھی اچھی طرح سے اس کو اوپر مکس کر کے رکھ دیا دہی کو اچھی طرح سے ڈال لیں کے بعد اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی گارنیشنگ کر لیں گے یہ آپ کے اپنی کارڈنگ پہ ہوتا ہے اس میں دہی بھلوں میں بھی کچھ لوگ زیادہ پیاس پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پیاس بلکل اس کے اندر پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ مطلب کہ ہماری اپنی پسند ہوتی جو گھر میں پسند کیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے تو جو بڑا بیسٹ ہمارے گھر میں کمبینیشن ہے چاول ہوں نمکین زیرے والے ہوں آلو والے ہوں اور ساتھ میں اگر کوڑیاں ہوں گھر کی دہی بھلی جیسے بنے ہوئے اور ساتھ میں ہو جائے مصر دال ان کے ساتھ بڑا بیسٹ ان کا کمبینیشن جاتا ہے یہ کچھ نہ ملے کام کرنے کو تو پھر آپ کو بتا ہے درازوں کی کیبنٹس کی اور برتنوں کی صفائی خواتین شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے مجھے اپنے درازوں میں کافی دیر سے بڑی حلچل نظر آ رہی تھی تو آپ لوگوں کو امید ہے میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ملنے والوں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور یہ جو درازوں میں جو چیزیں نکالی ہیں جو سورس کی ہوتی ہیں زپ بیگز ویرہ اس کو میں سنبھال کے رکھتی اس میں میں نے اس کے سابقے سیکشننگ کر کے رکھی تھی لیکن کافی دنوں کے بعد کیا ہر چیز اس میں دربر شربر ہوئی تھی لیکن میں نے نکال کے نیپکنز بغیرہ بھی اسی طرح سے لائدہ جو نیٹ والے ہوتے ہیں اس کو لائدہ زپ بیگ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں جو مطلب کہ ہمارے کومن یوز والے ایک آدھو پر رکھ لیا جاتی ہیں ان ساری چیزوں کو بھی وقتن میں وقتن اپنی بس اب تیاریوں میں کسی کے ساتھ بھی لوگ کوئن کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اپسند ہی ہوگی اسلام علیکم جی